الحمدللہ اللذی علم بالانعام وحرم الحرام اللذی خلق كل شيء وخلق الانسان والانعام والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء وصید الانام وعلى آلیه العزاب وعلى اصحابه الكرام وعلى من اتبع الاسلام اللہم سبی علی محمد وعلى آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین آتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاں بينهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من حازه الامة من حازه الامة یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن باللذی ولم يؤمن باللذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدسات وکل مہدسة بدعا وکل بدعا دلالا وکل دلالت في النار حمد و صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جس کے بے شمار انقلت لا تعداد سنات ہیں جو سراپہ حسطان ہے حقیقی محسن ہے جس نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے اور اسی جان میں سے اس کا جوڑا تخلیق فرما کے پھر جان کے اندر کسیر مرد عورتیں پھیلائے ہیں اسی نے روز اول سے ہی انسان کی ہدایت کا بن نبست کیا ہے اور وہ جس کو پسند کرتا ہے جس کو چاہتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اسے دعا اور درخواستیں ہمیں ہمیشہ ہدایت کے رستے پر رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لا یو ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق اتا کریں نرود السلام امام الانبیاء سید ورد کیا جنابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی سہولیات ہیں انسانی ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں ان تمام اشیاء ان تمام چیزوں سے ان تمام نعمتوں سے بڑی بہتر اور عالی نعمت ہدایت ہے انسان ترہ ترہ کے حالات میں وقت گزارتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو بمشکل آج کے اس دور میں بھی چوبیس گھنٹوں بعد جنہوں جن کو شاید ہی ایک مرتبہ کھانا ملتا ہو وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو اپنے وسائل کا علم ہی نہیں کہ کس قدر ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو جاہو حشمت کے ساتھ ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں آنے والا آنے سے پہلے ہی کس قدر طاقتور ہوتا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی غلامی کی پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا اس قدر ذلت اس قدر پریشانی اس قدر تاریخ تنگنائی کی زندگی ہے ان کی کہ انہیں آج بھی انسان نہیں سمجھا جاتا وقت ان سب کا ہی کٹ جاتا ہے پیدا ہونے والا سومالیا ایتھوپیا میں پیدا ہونے والا ایریٹیریا پیدا ہونے والا غزائی قلت کا شکار رہنے والا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو وقت اس کا بھی کٹ جانا ہے زندگی کے اعتبار سے اس کا یہ وقت کٹ ہی جانا ہے اور ان کا بھی کٹ کے اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جو آسائش کی زندگی گزارتے ہیں ہر دو یا ہر طرح کے انسانوں کے لیے بالآخر موت کا فیصلہ آسمان والا کر دیتا ہے اور یہاں سے واپس تلچلو ہوتا ہے انسان کی تمام نعمتوں کا تعلق اس دنیا سے ہے آسائشات کا تعلق اس دنیا سے ہے خواہشات کا تعلق اس دنیا سے ہے سہولیات کا تعلق اس دنیا سے ہے اقتدار اختیار من مرضی چاہتے سب کچھ اسی دنیا کا ہے جب یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو سب کی خواہشیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے جو زندگی گزاری ہوتی ہے ان خواہشوں کی تکمیل یا ان خواہشوں کی تعمیل میں رکاوٹ بن جاتی ہیں ہر مردنے والا یہی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے چاہے اس نے کفر کی زندگی گزاری ہو چاہے نفاق کی زندگی گزاری ہو فسوق کی زندگی گزاری ہو مرتے وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ویسا ہی ہو جاؤں جیسا اس کا خالق چاہتا تھا بہت بڑی مثال ہے کبھی اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہنے والا جب مرنے کی باری آئی تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب کو مانتا ہوں اصل اس وقت پتا چلا کہ سب سے بڑی نعمت اس کا اقتدار نہیں تھا اس کی طاقت نہیں تھی بلکہ سب سے بڑی نعمت اور عظیم نعمت عقیدہ تھا توہید تھی اسلام تھا جس کو اس نے پسے کچھ ڈالا اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے پھر اس کا ماحول اسے کسی خاص رنگ و نسل کا کر دیتا ہے وہ افریقہ میں پیدا ہوا تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے وہ یورپ میں پیدا ہو تو رنگ بورا ہو جاتا ہے لیکن اس کی قسمت تبدیل نہیں ہو جاتی کسی جگہ میں پیدا ہونے سے اگر وہ ہندوستان میں پیدا ہو تو جن گھرانے میں پیدا ہوا وہ مذہب اختیار کرتا ہے جو اس گھرانے کا ہے وہ زبان سیکھتا ہے جو اس گھرانے کی ہے وہ کلچر وہ تہذیب اختیار کرتا ہے جو آنکھ کھولتے اپنے آس پاس دیکھتا ہے لیکن آخر کار مرنے سے پہلے ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جسے اس نے سب سے حقیر جانا وہ سب سے عالی نعمت تھی اور جو شخص مسلمان ہو پیدا مسلمانوں کی گھرانے میں ہوا پیدا ہونے کے بعد اسلام کی طرف آ گیا اس کے نصیب روشن ہے کہ اگر وہ اسلام پر مرا گناہ گار ہونے کے باوجود تو اس کے جنت جانے کے راستے موجود ہیں عامال اچھے ہیں اللہ نے کرم و فضل کر دیا تو پہلے ہی جا سکتا ہے وگر نہ بالآخر صدائیں اور اپنے جرائم کو بھگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا اسلام پر نہیں ہے تو جنت جانے کا کوئی انکان باقی نہیں ہے چاہے کتنا حسین و جمیل ہو چاہے کتنا عالی خاندان ہو دنیا میں اس کا مقام اور مرتبہ کیسے ہی ہو امریکہ جیسی سپر پاور جو آپ تو خیر یہ بھی ایک مذاکی بن گیا کہ وہ سپر پاور کیسی ہے جو جگہ جگہ سے زلیل ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملک میں ہی کیوں نہ پیدا ہو سعودی شاہی خاندان میں سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہی کیوں نہ ہو جائے مرنا تو سپنے ہے اور اس وقت جو اسے سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی جس کو یہ خود متصوت کرے گا وہ اسلام ہے سو اس سے پہلے اگر یہ احساس ہو جائے کہ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے تو زندگی مختلف زاویے سے آپ کے سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو ترہ ترہ کی زبانیں اور بولیاں آپ سنتے ہیں اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نذریک دین صرف اور صرف اسلام ہے اور اس کے سوا کوئی دین اللہ کو قابل قبول نہیں ہے اور یہاں تو اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ اِنَّاد کی وجہ سے اسلام کا انکار کرتے رہے دنیا کے کسی مذہب کے کسی انسان کو یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا اسلام کی تابت سننے کے بعد کہ اس کا دین سچا ہے یا اسلام ایک غالب اور اکثریتی طبقے کو یہ یقین ہے کہ اسلام سچا ہے مانتے نہیں کیوں بغیم بیلہ ہوں زد کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے عناد کی وجہ سے اسلام سے بغض کی وجہ سے نہیں مانتے وگرنہ ان سب کو پتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابَ تو یہ بات تیہ ہے کہ اللہ کو مقجل حساب لینے والا ہے حساب تو ہوگا حساب تو ہر صورت میں ہونے ہمارا بھی ہونے اور ان لوگوں کا بھی ہونے جو مسلمان ہو کر بھی دن رات اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے کافروں کو رازی کیا جائے دن رات اسی کوشش میں ہوتے ہیں کس طرح سے ہم دنیا کفر کو یہ ثابت کر دیں کہ ہم بس نام کے مسلمان ہیں اصل میں ہم آپ ہی کے ہیں ابھی تو اسلام پر فخر نہیں کر رہے لیکن میں نے آپ کو نتیجہ پہلے ارز کر دیا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ سب کے سب بھی کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے یہ جب جنتیوں کو جنت جاتے ہوئے دیکھیں گے نا جتنے مجرم ہیں جتنے انکار کرنے والے ہیں تو قرآن نے ان کی وہ خواہش بیان کی ہے اس وقت یہ کہیں گے رُبَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ اس وقت یہ کافر پچھتائیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے کافر پچھتائیں گے تو یہ جو نامنے ہاتھ مسلمان ہے یہ نہیں پچھتائیں گے کافر پچھتائیں گے تو یہ جو نامنے ہاتھ مسلمان ہے جو پیدا مسلمان گھرانوں میں ہوئے مسلمان ملکوں میں ہوئے یہ بھی پچھتائیں گے کہ کاش ہم اپنے عقیدے کے ساتھ وفا کر لیتے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بازے کر چکا ہے وَوَنِي يَبْتَوِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَئِن يُقْبَلَ مِن اللہ کے سامنے کوئی اسلام کے سوا کوئی عقیدہ لے کر گیا اس سے وہ قبول نہیں کیا دائے گا تو جس سے عقیدہ قبول نہ کیا دائے اس سے عامال قبول کر لیے دائیں گے جس کا عقیدہ تسلیم نہ کیا دائے جس کی ایمانیات کی بنیاد ہی تسلیم نہ کیا دائے اس کا کوئی عمل بھی تسلیم کیا دائے گا ایک آدمی عقیدے میں انتہائی بدتا رہے شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے غیرانہ کو پوچھتا ہے انسانوں کے سامنے سجدے کرتا ہے زندہ اور مردہ کے سامنے جا کے لمبا لیٹ جاتا ہے اس کا عقیدہ اتنا گندہ ہے یہ نمازیں پڑھتا پھر کیا فرق پڑے گا جس کا عقیدہ قبول نہ ہو اور جس کا عقیدہ کو ایک آدمی آپ کے آج کیا یہ میٹرک انٹر کے انتہانات ہو رہے ہیں ایک آدمی کا داخلہ نہ ہو اس نے آپ کے بورڈ میں انرولمنٹ نہ کروائی ہو ویسے اسے ساری کتابیں رٹی ہوئی ہوں اس کا کوئی انتہان لے گا کہ داخلہ ہی نہیں ہے عقیدہ نہیں فلن یقبل من عقیدہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آخرت میں صرف خسارے والا ہوگا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گا اللہ اکبر اصل میں آپ کی حکومت نے اور یہ ناراض نہ ہونا مجھ سے بات بھوٹ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں آپ ہی کے شادبہ کے ہیں بڑے موستر آدمی ہیں ایک روز مجھے کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے نہیں آرہا کہ آپ پیپلز کارٹی کے بڑا خلاف ہیں چھدی یہ بھی بنیاد ہوتی ہے کسی کے لیے جمعہ پڑھنے کی تو میں تو نون لیگ والوں کے بھی خلاف ہو گیا تھا جہاں جہاں کوئی غلط بات کرے گا میرا منصر بھی ایسا ہے کہ مجھے اسلام کا دفاع کرنا ہے نواز شریف کا عمران خان کا یا زرداری کا دفاع میرے ذمہ نہیں ہے اگر زرداری کا دیانی نواز ہوگا تو میں اس کے خلاف ہوں گا اگر نواز شریف کہے کہ ہم ایک ہی مذہب رکھنے والے ہندو سکھ حسائی سب ایک ہی ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں تو اگر عمران خان صاحب بل پاس کروا دے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کوئی اسلام قبولی نہیں کر سکتا تو میں اس کے بھی خلاف کھڑا ہوں تو آپ نے نراض ہونے تو آپ کی مرضی جب تک یہاں ہوں کھڑا ہونے کی سکت ہے اور آنے کی اجازت ہے تب تک میں آپ کی مرضی پر پیش نہیں کر سکتا کچھ ہے آپ کی خواہشات کا خیال نہیں کر سکتا اللہ اور اس کے رسول کے ضابطیں بغیر کسی غرض کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا میرے نزدین یہ کون سا ضابطہ ہے کہ اگر غلط بات آج کا اتمران کرے تو میں اس لیے چپ رہوں کہ کوئی پی ٹی آئی والا نراض نہ ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا ہوں شرائط بات شروع ہو گئی ہے اور احتجاج بھی شروع ہونے والا ہے اس حکومت نے جو عوام کے ساتھ کیا وہ تو الگ کہانی ہے جو مالیاتی طور پر جو نظام کے طور پر مہنگائی کے حوالے سے قیمتوں کے طوفان کی صورت میں جو ظلم کیا وہ تو کیا لیکن جب آپ عقیدے پہ ہانٹ ڈالیں گے اسلام کے خلاف کچھ کریں گے تو پھر چپ نہیں رہا جا سکتا اور یہ خبر مستند ذرائع سے ہیں جماعت اسلامی ہماری برادر تنظیم اس کے سینیٹر ہے مستاق صاحب سینیٹر مستاق احمد انہیں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ جو فتنہ وہاں پندرہ ہوتا ہے وہ اس کی خبر پہلے سے رکھتے ہیں اس دفعہ بھی انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ کوئی بارہ بل پاس کروائے جا رہے ہیں اور کچھ ہو گئے اس میں خموشی کے ساتھی کروائے گئے ان میں سے ایک بل یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر پاکستان میں کوئی شخص اپنا دین مدد چھوڑ کر اسلام قبول نہیں کر سکتا اور اٹھارہ سال کے بعد اگر اس کے بعد کوئی قبول کرنا چاہے تو وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوگا اور سیشن کورٹ میں پیش ہو کر اپنے اسلام کی سنت سیشن جل سے لے گا اور جج صاحب وہ اتنے پڑے لکھے ہوں گے دینی طور پر اتنے مضبوط ہمارے جج ہے ماشاءاللہ کہ جج فیصلہ کرے گا کہ اس شخص کا اسلام قبول کرنا یا نہیں کرنا اور وہ اسے اسے موقع دے گا کس بات کا اسلام تو قبول کرنی ہے اس نے نہیں ابھی نہیں کیا اس نے کیا ہے حکومت نہ مانے جج نہ مانے تو اسلام قبول نہیں ہو سکتا لہذا اس آدمی کے گھر والوں کو بھی بلائے جائے گا اور ان کے بھی دلائل سنے جائیں گے اس کو بھی پیش کیا جائے گا اور پھر بھی اگر یہ ثابت قدم رہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو پھر اسے نبوے روز کے اندر نبوے روز کے اندر تقابل یا دیان پڑھایا جائے گا دیگر مضاہی پڑھایا جائیں گے خود جو مذہب اس کا ہے سامکہ مذہب اس مذہب کے لوگ اس کو آنکھیں سمجھائیں گے اسے تحفظ دیا جائے گا اور اگر یہ نبوے روز بعد بھی ساری طرح کی آفرز کرنے اور ساری طرح کا تماشا لگانے کے باوجود بھی اسلام پر قائم رہا تو ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا وہ اپنے ماں باپ کے آگے مجبور ہو گیا وہ کسی لالت سے گرا لیا گیا کسی ملک سے اس کے ویزے سے خرید لیا گیا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ تو ویزہ لے کے چلا جائے خاموشی سے اور کسی اور کو کچھ نہیں پھر ان لوگوں کو پکڑا جائے گا جو اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہے کہ انہوں نے اس کو جبری اسلام قبول کروایا تھا اور ان کو جیل میں بھیجا جائے گا یہ ہے وہ چہرہ جو آج کے آپ کے سیاست دان کا ہے یہ جماعتیں بدلیں اقتدار بدلیں پارٹیاں بدلیں ان کا ایجنڈا ایک ہے ایجنڈا ایک کسی طرح سے اس ملک کے پاتھے سے اسلام کی پہچان کو چھن لیا گیا اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین اسلام تو نہیں ہے کائنات میں کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو اسلام کے سوا کوئی اور دین کوئی اور مذہب لے کر آیا ہے نو علیہ السلام وہ کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنَا كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاؤں اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں تو وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں اِنْ كُنْ تُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْ تُمْ مُسْلِمِينَ اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر تم اسی پر بروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو جنابِ عبراہیم علیہ السلام وہ تو اعتراف کرنے والے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ان کے رب نے ان سے کہا مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لئے مسلمان ہوتا وہ اپنی اولاد اور نسل کو یہ نصیحت کرتے ہوئے گئے فَنَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس بات کے کہ تم جب بھی مرو مسلمان ہو اور بڑی مثالیں دی جا سکتی ملکہِ بلکیس اس کے پاس سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط گیا ہے اور وہ اپنے درباریوں کو سرداروں کو بلا کر خط سناتی اور خط کا عنوان کیا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اور سیدہ حکم ہے اَلَّهُ تَعْلُوا عَلَيَّا وَعْتُونِي مُسْلِمِينَ انسان بن جاؤ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ اللہ اکبر الغرض کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کا دین اور جس کا مذہب استعملہ کوئی ایک بھی کسی نبی نے اپنی نسبت سابقہ نبیوں کی طرف نہیں کی کسی نبی نے اپنی نسبت کسی نسل کی طرف نہیں کی اللہ اکبر تو جو سب کا دین ہے اگر وہ کوئی قبول کرنا چاہے تو تم رکاپنے ڈالو گے اور نبی خریم علیہ السلام کا رشادِ گرامی جو میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم سے خطبہِ مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھا قرآن وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے آت میں میں محمد کی جان ہے لا يَسْمَو بِي أَحَدٌ مِّن حَاذِهِ الْأُمَّةِ اس امت میں جو میری رسالت اور نبوت کا پیغام سن لے جو میرے بارے میں سن لے جس کو میری خبر پہن جائے کہ میں آخری نبی بن کر آ چکا ہوں اس کے بعد يَحُودِيُنْ وَلَا نَسْرَانِيُنْ وہ يَحُودِي ہو یا نَسْرَانِی ہو لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتا سُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور میرے لائے ہوئے پیغام پر ایمان نہیں لاتا تو یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ کیا ہے فرمائے يَحُودِي ہونے کے باوجود براہِ راست نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرتِ عیسیٰ کے ساتھ یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہلِ کتاب ہونے کے باوجود اور نبیوں کے ساتھ نصبیں جوڑنے کے باوجود سابقہ کتابوں کے بظاہر ماننے کے باوجود میری رسالت کا پیغام سن کر جو يَحُودِي اور نصرانی بھی رہے وہ شرک نہ بھی کرتا ہو وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بھی مانتا ہو وہ حضرتِ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ بھی مانتا ہو وہ مریم کو اللہ کی بیوی نہ بھی بناتا ہو وہ جبریل کو اللہ کا وجود کا حصہ نہ بھی بناتا ہو تب بھی میری نبوت اور رسالت کا پیغام سننے کے بعد اس کے پاس یہ اکستیار ہی نہیں کہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اللہ کے نبی فیصلہ سنا گئے کہ یہ یہودی کتنا ہی آلہ کیوں نہ ہو توحید پرس ہی کیوں نہ ہو یہ جہنم میں جائے گا اسلام کسی کافر ملک کے اندر بھی یہ قانون موجود نہیں انگریزوں کا ایک بچہ اگر بارہ چودہ سال کی عمر میں بھی اسلام قبول کرنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں یہ آپ کے برابر میں ایک دہشت گرد قسم کی قوم ہے جہاں جبری مسلمانوں کو واپس ہندو بنانے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن کسی مسلمان ہونے والے کے سامنے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے ایک سیکلر ملک ہے سیکلر ملکوں کے اندر کوئی قانون نہ ہو کہ اسلام کو کیسے روکا جائے لیکن ایک اسلامی ملک کے اندر قانون بنا دو کہ کوئی مسلمان نہ ہو سکے شرط کیا ہے دھوکہ کیا ہے دو چیزیں ایک اٹھارہ سال سے کم عمر اس کو شعور نہیں ہوتا فیصلہ کرنے کا مسلمانوں کی کوئی اولاد یہاں آپ کے لاہور میں لامس کے اندر مختلف پرائیویٹ یونیورسیوں کے اندر الہاب پھیلایا گیا الہاب پھیلایا گیا آپ کے بچوں کو ملحض بنایا گیا آپ کے بچوں نے اپنے چہروں پر اپنی پیشانیوں پر کاسب لکھا کسی نے نہیں روکا ان کو کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا حالانکہ ایک اسلامی ریاست پر ایک مسلمان حکمران پر ایک مسلم معاشرے پر یہ فرد تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کریں ان کے سامنے احکامات کو کھول کر رکھیں اللہ کے دین کا حکم ہے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے اسلام لانے کے بعد یا اسے مند پیدا ہونے کے بعد اگر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہے اور اس کی سزا موت ہے کیوں لڑائی کیا اپنے قاضیانیوں کے ساتھ کیوں قربانیہ دی ہیں کیوں آج بھی علماء پر تھریٹس ہیں اگر سب کو ان کی مرضی کرنے دینا ہے پھر بھی کوئی قانون حرکت دینیا لیکن اب خود مسلمان ہو رہے ہیں تو رکابت ڈالو بارہ چودہ سال کا ایک لڑکا اگر بارہ چودہ سال کی لڑکی کے ساتھ بھاگ اٹھے اور شادی کر لے تو اس ملک کی بیروکیسی اس ملک کی جوڑیسی اس کو تحفظ دیتی کئی دار العمان میں پناہیں دیتی اور کیا کہتے ہیں عدالتوں میں بلا کر کہ آپس میں رضا مندی سے یہ بھاگے ہیں ماں آگا کوئی حق نہیں مانتی کتنے ایسے کیسز ہیں نہ بالک بچے اور بچیاں اور بضائر بالک بچے اور بچیاں بھی تب کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا نہ کسی انسانی حقوق والے کو تخلیف ہوتی اگر دعوت سے دعوت سے اسلام پھیلے تو یہ شروع سے ان کا بطیرہ ہے کافروں کا اور کافروں کے ایجنٹوں کا کہ یہ جبری اسلام پھیلائے جا رہا ہے پاکستان میں کون سا خطہ ہے جہاں جبری اسلام پھیلائے جاتا ہے اور سب سے پہلے استعمال ہوئی سندھ حکومت سندھ حکومت جو اس وقت ساری شیعہ نماز ہے ساری رافی نماز ہے اور میں تم سے مراد علی شاہ پوچھتا ہوں تم حضرت علی کے نعرے بلند کرتے ہو جانتے ہو علی کا مسلمان ہو گئے کب ہوئے مسلمان بہت شن دس سال عمر اور نبی کریم علی اسلام نے اپنے خاندان کو بلایا دعوت اسلام پیش کی گوری آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں اور سیدنا علی کھڑے ہوئے کہا اگرچہ میں چھوٹا ہوں اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ حق کے لیے کھڑا ہوں بچے اسلام نہیں لاسکتے ہیں بچوں کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے دس سال بارہ سال کا بچہ اگر مسلمان ہونا چاہے تو تمہیں کیا تکلیف ہیں تکلیف اصل میں یہ ہے کہ پیسے نہیں ملتے پیسے لینے کے لیے یہ ڈراما کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات پڑے خراب یہ مولوی بڑی خوفنا قوم ہے یہ لوگوں کا مذہب تبدیل کروا حکومت تمہارے پاس اقتدار تمہارے پاس ایجنسیاں تمہاری فوج تمہاری پولیس تمہاری پر خطرہ اسلام سے یہ کیا کمال ہے مولویوں کے پاس کون سی طاقت ہے دلیل کی طاقت ضرور ہے دلیل کی طاقت ضرور ہے کون سا جبر کون سے خطے میں کس شہر میں کوئی ڈی سی کوئی ایس پی مسلمان مسلمان تو غیر ہیں کوئی مولوی بھی ہے اپنے کوئی اپنے نام کے ساتھ مولونا لکھتا ہو اختیار تو انہیں ناموں کے پاس ہوتا ہے نا یہی جبر کر سکتے ہیں نا کسی کو مار پیٹ سکتے ہیں مسلمان بنانے کے لئے اور مولوی کے پاس ہوتا کیا ہے کہ وہ کسی پر جبر کر سکے اور پھر سندھ کا مولوی جہاں ساری طاقت قوت تمہارے بڑیروں کے پاس ہے وہاں کسی پر کیا ظلم ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ظلم کیسے جبری طور پر کسی کو مسلمان بنا جا سکتا ہے انہوں نے سب سے پہلے کامی پاس کیا اب آپ ان کے پیچھے پیچھے پاکستان کی مرکزی اسمبلی بھی کرنے جا رہی ہیں لیکن ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ گھر تو نہیں چلے جاؤ گے نا نکلنا پڑا تو بولو نکلنا پڑا تو بات صرف یہاں تک نہیں بات یہ ہے اصل میں کہ اس کو دھوکہ دے کر ورغلا کر پسلا کر اسلام قبول کیے ہوئے شخص کو واپس ہندو مت پر داخل کیا جائے گا ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں کسی کو جبرن تو مسلمان نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی آ جائے اللہ اکبر آئے تھے خبشہ و مسلمان گئے تو پیچھے مکہ والوں نے بھی سفارت بھیجی کہ واپس کر دو یہ اپنے اصل دین میں لوٹ آئیں اور پوچھا تھا نجاشی نے مسلمانوں سے کہ تمہیں واپس سردوں تو کیا یہی ہوگا کہاں تھا جعفر تیار نے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم واپس دین ان کے دین میں لوٹ جائیں ہاں آپ ہمیں ظالموں کے حوالے کر دیں گے یہ ہم پر ظلم و تشدد ضرور کریں گے اس نے کہاں پھر ظلم و تشدد سے تم واپس نہیں پلٹتے کہاں ظلم و تشدد لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے واپس نہیں دے جاتا پھر ان نے سنایا کہ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو کوئلوں پر رکھ کر بھون دیا جاتا ہے اور اٹھا کر پھر پوچھا جاتا ہے کہ کس دین پر ہو پھر کہتے ہیں اسلام پر ہیں تشدد کر کے تم ہاں یہ جبری اسلام تو قبول نہیں کوئی کروارا تم جبری مسلمانوں کو مرتب ضرور بنانا چاہتے ہو اور اس ساری تاریخ کو بھولنا چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا حراب القستانو جوان تھے لڑکے تھے بدر کی جنگ ہوئی تو ذرا دیکھو اٹھا کر اس کی تاریخ کو اور ریاست مدینہ بنانے والے ریاست مدینہ کا نام لینے والے ذرا بدر کے اس چپتر کو پڑھ کے دیکھ شہابی کہتا ہے میں بنجوں کے بل کھڑا ہو کر اونچا ہو رہا تھا کہ نبی مجھے سب سے چھوٹا ہونے کی بنیاد پر نکال نہ دیں اتنے چھوٹے لڑکے تھے ان کا اسلام نوجوان کون تھا وہ کون تھے جنہوں نے اس وقت کے فرعون کو خاک و خون میں نہلا بیا یہ دو نوجوان لڑکے تھے بچے تھے جو حضرت عبد الرحمان ابن اوف کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے تھے ایک نے پہلے میرے دھائیں کان میں پوچھا چچا وہ نبی پاک کا دشمن کہاں ہے کون وہ جو ان کا سرگنہ ان کا سردار سبرہ ہے تم نے کیا کرنا ہے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے آدھی یا تو نہ آنا یا اس کو نہ چھوڑنا کہاں ہیں وہ ابھی اتنی بات ہوئی تو دوسرے نے بھی وہی بات پوچھی اور ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے اور میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہوں کہ یہ دونوں نوجوان چھوٹے بچے میری طرف میں ہیں میرا تو دفاعی نہیں ہو سکتا ابو جہل دکھائی دیا میں نے اشارہ کیا ایسے لگا جیسے تیر چھوڑ دیئے ہوئے لگ کے اس پر اور لمحوں کے اندر اس کو زمین دوس کر دیا ہے یہ نوجوان تھے چھوٹے بچے نوجوان بھی کہنا مشکل ہے لڑکے تھے ان کا اسلام مشکوک ہو جائے گا تمہیں حیاء نہیں آتی کہ اٹھارہ سال سے پہلے کی پبندی لگا کر تم سیدن علی کے ایمان کو کہاں پہنچا رہے ہو سوال نہیں اٹھے گا انس بن مالک سب کہو یہ وہ شخص ہے جس نے میرے اور تمہارے نبی کے تلموں کو ساف کیا ہے یہ وہ فرق ہے جس نے میرے اور تمہارے نبی کی راحتوں کا خیال کیا ہے اور جانتے ہو یہ ابھی چھ سات سال کے تھے صرف چھ سات سال کے ماں مسلمان ہو گئی ماں اس کو اسلام کی تعلیم دے رہی ہے عیسائی باپ داخل ہوا اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو دونوں میں جھگڑا ہوا شوہر ناراض ہو کے چلا گیا مالک اس کا شوہر انس کے والک عیسائیت میں ہی شام میں جا کر مر گیا ماں نے اس بچے کو پکڑا لوگ تحفے تحائف دیتے تھے نبی باپ کو یہ اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہیں عرض اللہ کے رسول میرا شوہر چلا گیا حالات خراب ہو گئے میرے پاس آپ کو تحفہ دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں یہ ایک میری کلمتہ میرا بیٹا یہ میرا بچہ انس میں آپ کی غلامی میں دیتی ہوں یہ آپ کے کام کاش کیا کرے گا اور انس نے میرے نبی کی خدمت کا حق ادا کر دیا دس سال خدمت کی دس سال اور اتنے چھوٹے تھے خود کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کسی کام پر بھیجتے میں راستے میں لڑکوں کو کھیلتا ہوں دیکھتا تو انہی میں مشکول ہو جاتا حتیٰ کہ پاک پیغمبر پیچھے سے آ جاتے اور آ کر مجھے پیچھے سے پکڑ لیتے اور کہتے یا ازل ازنائم اور دو کانوں والے تجھے تو کسی کام کو بھیجا تھا تو یہاں کھیل دیکھ رہا ہے اتنے چھوٹے بچے تھے اور یہ وہ شخص ہے جس نے یہ دس سالوں میں میرے نبی سے دو ہزار سے زائد باتیں نہ صرف سنی سن کر یاد کی یاد ہی نہیں بلکہ اس کے بعد طویل عمر گزار کر مصطفیٰ کے پیغام کو امت تک پہنچاتا رہا ہے شک کروں کہ اٹھارہ سال سے پہلے کا اسلام کو قابل قبول نہیں اٹھارہ سال سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے تو مشکوک ہوتا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکا ہے اب مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ازان دی صحابی نے جب ازان دی ہے تو پیچھے بکنیاں چلانے والے بچوں نے بھی اسی طرح نکل کرنا شروع کر دیں ایک بچے کی آواز میں نے نبی کے کان میں پڑی تو بڑا لطف آیا اللہ اکبر کتنی خوبصورت آواز کہا لاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ وہ ڈر گئے کہ شاید ہم سے کوئی برا سلوک کیا جائے گا آپ نے ان سب کو سامنے کھڑا کر لیا اور کہا تم سب باری باری ازان سناو نکل کر رہے تھے اب یہ ڈرے ڈرے پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ آخری بچے نے ازان کہنا شروع کی اور اس نے اتنی خوبصورت کہی کہ میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم بارک فی وحدی علی اسلام اللہ اس کو برکتوں سے نواز دے اور اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دے اس ابو محضورہ نے اسی مجلس میں اسلام قبول کیا ابھی یہ چھوٹے لڑکے تھے اسلام قبول کر لیا تو میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ مکہ میں انتا معزن فی اہل مکہ آج کے بعد تم مکہ والوں کے معزن ہوگے یہ بیت اللہ کا معزن یہ بیت اللہ کا معزن ابو محضورہ نابالی بچہ تھا بک بک تو کچھ تو سوچو کسی سے پوچھی لو کہ اس نظریے پر حملہ کرنے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا بھئے ہم اپنے بچوں کو سنائیں کہ علی کے کردار کو دیکھو ہم اپنے بچوں سے کہیں انس کے کردار کو دیکھو ہم اپنے بچوں سے کہیں زید کے کردار کو دیکھو اور تم مسلمانوں کی اولاد کے سامنے اتنی بری مثال پیش کرو کہ تم سمجھو کہ اسلام لانا ہی نہیں چاہیے کسی کو اور یہ کوشش ہے تمہاری کہ جب یوں کروگے اسلام پر سوال اٹھاؤگے اسلام پر شک کا دروازہ کھولوگے یہ جو مسلمانوں کی اولاد جن کو دن رات کافر کافر بنانے پر لگا ہوا ہے یہ بھی اسلام سے دوری خیار کریں گے یہ بھی اسلام کو بس عام مذاہم کی طرح ایک مذہب مانے گے یہ ہے ساوش مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال داؤ کہ ہندو مطبی ایک دین ہے ایک مذہب ہے اسلام بھی ایک مذہب ہے کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ہندووں کو مسلمان کرنے کی یہ دو ہزار تین سے پانچ کے درمیان کی بات ہے جب میں نے پاکستان میں اس عنوان پر پہلا کام کیا پاکستان میں غیر مسلموں کو دعوت دین اس پر تحقیقی مقانہ لکھا یہاں ایسے ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جب میں نے اس میں یہ لکھا اور ان کے مناشیر ان کے دساتیر پیش کر کے لکھا کہ پاکستان میں کوئی مذہبی جماعت کوئی شیاسی جماعت کسی کے دستور کا یہ حصہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تھوڑے سے عیسائیوں کو پاکستان میں بسنے والے تھوڑے سے ہندووں کو پاکستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کو اسلام کی دعوت دے کر ان کو مسلمان کیا جانا چاہیے کسی مذہبی جماعت کے بھی منشور میں نہیں حتیٰ کہ تبلیغی جماعت کا کوئی منشور ہی نہیں اور نہ ان کا یہ نکتہ نظر ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت دین دینا چاہیے تنقید نہ سمجھنا یہ حقیقت حال ہے اور اب اگر کچھ لوگ اٹھے ہیں اب اگر کچھ لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے اسلام کی دعوت کا بھیڑا اٹھایا ہے اور وہ سندھ کے گلی کوچے میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو حکمران سن لیں اگر کسی دائی کو دعوت دینے والا بریل بھی ہو سنی ہو شیعہ ہو دیوبند بھی ہو کسی اہل حدیث علم کو کسی دیوبندی علم کو اگر تم نے ظلم کا شکار کر کے کسی کو جبرن واپس مرتد کر کے اس عالم دین کو جیلوں میں بند کیا انشاءاللہ پھر یہاں نہ تمہاری سیاست رہے گی اور نہ سیاست کرنے والے رہیں انشاءاللہ اتنا اتنی دشمنی کرو جتنی سنبھال سکتے ہو اتنا آگے والو جتنا تم اپنے آقاؤں کو خوش کرتے کرتے ہیں یہاں سے اپنے قدم نہ اٹھا لو میرے عزیزوں کون سا جڑ ہے جو یہ بوجھ اٹھائے گا نبی پاک نے فرمایا مم ماتا مم ماتا وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِتَّا جو آدمی کسی غیر کو اللہ کے غیر کو پکارتا ہوا مر گیا آپ نے فرمایا داقل النار یہ جہنم میں داخل ہوگا کون سا جج ہے جو کسی کو مرتد بنا کے خود اپنے لئے جہنم کو واجب کرنا چاہتا ہے کون بوجھ اٹھائے گا کون سا جج چاہے وہ کتنا ہی گیاں بزرع کیوں نہ ہو حالت تو اچھی نہیں ہے نا آپ کو بتائیے ان اداروں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر کسی اور مذہب کو ماننے والے ہو جاتے ہیں اللہ امر رحیمہ ربی جس پر اللہ کا فضل ہو وہ سپریم کورٹ کا چیف شستس بھی بن جائے تو مسلمانی رہے گا عمومی طور پر عمومی طور پر ان اداروں میں ان بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے سٹیٹس کو کو حاصل کرتے کرتے اپنے دین کو پیشے چھوڑ جاتے ہیں لیکن مجھے بتلاو کوئی نامنے ہاتھ جج بھی یہ بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کسی آدمی سے اس کا دین چھوڑ کر واپس اس کو پرانے دین پر بھیج کر اپنے لئے جہنم کا گرہ کھو دے کیوں جو آدمی بھی پوری دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہوا مر جائے دخل النار یہ فتوہ میرا نہیں ہے پیارے مصطفیٰ کا ہے آپ نے فرمایا رحمتِ کائنات ہونے کے باوجود فرمایا دخل النار یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا مخلط فرنار ہے لیکن یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب اسلامی تاریخ کو صحیح طرح سے دیکھا جائے آپ کو سلمان یاد ہے سلمان فارسی رضی اللہ کیا عمر تھی ان کے اس وقت جب وہ اس وحان سے نکلے بیڑیاں پہنی ہوئی توحید کے خیال میں اور پھر سفر در سفر سالہا سال خدمتیں کرتا کرتا بالآخر مدینہ میں پہنچے اور نبی پاک کے انتظار کر رہے تھے چھوٹے بچے تھے جب اپنے گھر سے توحید کے خیال سے نکلے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے نبی فرماتے ہیں اہل فارس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں بعض لوگ اہل فارس میں سے ایسے ہیں کہ لَوْ كَانَ الْعِيمَانُ عِنْدَ السُّرَيَّةِ اگر ایمان زمین پر نہیں آسمان کے اوپر چمکنے والے سرئیہ ستارے کے پاس بھی ہوتا تو یہ اپنا سفر جاری لکھتے وہاں بھی پہنچ جاتے ایمان کے خیال سے ایمان کے لالج میں ایمان کی محبت میں اور پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاكُمْ الَا سَلَا سَلَا سَتِمْ جنت تین لوگوں کی بڑی مشتاق ہے جنت جاگ جو اب تو جنت تین لوگوں کی بڑی مشتاق ہے کون فرما عَلِيٌ وَأَمَّارٌ وَسَلْمَانٌ ایک ان میں سے علی ہے ایک عمار ہے اور ایک سلمان ہے جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو یہ تینوں وہ ہیں جنہوں نے اپنی بچپن کی زندگی کو توحید کے نام پر کیا ہے لڑکپن میں توحید کو قبول کیا ہے اللہ اکبر اور بلریہ گنج کے بانک کے رام کو کون بھولے کون بھولے اس محدث کو محدث سے آزمی کہا گیا انڈیا کا ایک نوجوان پچھلے سال آپ کو شاید یاد ہو ان کی وفات ہوئی مدینہ میں گنگا پینے والا زمزم پینے والا ہو گیا پھر علم کی منازل تیہ کرتے کرتے مدینہ یونیورسٹی پہنچا اور مدینہ یونیورسٹی میں پھر استاذ ہوا ساری زندگی قرآن و حدیث سنانے والا ہوا اور پھر سولہ ہزار حدیثوں پر مستمل ایک مجموعہ الجامع القامل لکھنے والا ہوا جنت البقی میں دفن ہوا مسجد نبی میں نماز ہوئی اور انشاءاللہ جنت کا مہمان ہوا یہ نوجوان تھا اور کتنے لوگ ہیں الظالموں تم نے عبرت حاصل نہیں کی زاکر نائے کے ایک ایک مجلس میں سینکنوں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے والا اس کو ایک کافر ملک نے اور کوئی طریقہ نہ ملا اس کی دعوت کو رکنے کا تو بلاخر اس کے خلاف کیسز بنا کر اس کی بنیادی جہاں پیدا ہوا دنیا میں کوئی ایسا کیس آپ کو نہیں ملے گا جو اس بنیاد پر اس کی رکنیت کو اس کی شہریت کو منسوخ کرے کہ اسلام کی دعوت دیتا ہے تم اس سے کچھ کم تو نہیں نکلے یہی چاہتے ہو نا کوئی اسلام کی دعوت نہ دے کچھ بھی کر لو اللہ کے وعدے ہیں ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُزْهِرَهُ عَالَدْدِينِ كُلِّ دنیا کی کوئی سادش اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے یُرِيدُونَ لِيُدْفِعُ نُورَ اللَّهِ کافر کافروں کے ایجنٹ یہ تو شروع سے چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کا نور بجھ جائے لیکن ایسا ہو نا کس نے اس دین کو اس نور کو مکمل کرنا ہے تم مشرق تم مجرق جتنا چاہو نا بسند کرو اللہ کے دین نے انشاءاللہ غالب آنا ہی آنا ہے ہاں تم اپنا ٹھیک آنا یہودیوں ہندووں عیسائیوں کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے پاکستان میں ایسی اجازتیں نہیں دی جا سکتی کہ تم لوگوں کے لیے اسلام کا راستہ روکو انشاءاللہ ہم اس کے سامنے مضاحمت کریں گے اور ہر سطح پر آواز اٹھائیں گے یہ آج یہ ساری بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قانون کو ابھی فائنل سٹیج پر جب لائے جائے گا تو کسی صورت بھی پاس نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمیں سڑکوں پر جانا پڑا چاہے ہمیں میدانوں میں جانا پڑا ہمیں اسلام آباد جانا پڑا اس لیے کہ یہ وہ ظلم ہے جو آپ کی نصریں آنے والے دنوں اور آنے والے سالوں میں بھگتیں گی اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين